اسلام علیکم ایوری وین آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہے وہ ہے چنے کی دال ہم ریسٹورنٹ سٹائل میں چنے کی دال آج بنائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی میں نے ہاف کپ آئل لے لیا تھا جس میں میں ہاف تی سپون زیرہ ایڈ کروں گی ہم اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں دو الائچی اور دو لونکے دانیں ڈال دوں گی اب ہم اسے فرائے کر لیں گے تھوڑا سا اور فرائے ہونے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ادرک لیسن اور ایک میں نے ہریمچ لے لی تھی ان کا میں نے ان کو کوٹ لیا تھا اور ان کا پیسٹ بنا کے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم اس کو فرائے کریں گے گرین ہریمچ کا کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس طرح ایڈ کرنے سے تو میں اپنے ہر سال میں اس کو اسی طرح ایڈ کرتی ہوں یہ جی ہم لیسن اور اس کو ادرکو فرائے کر رہے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایک درمیانے سائز کا پیاز ایڈ کروں گی اور اس کو ہم براؤن کر لیں گے اچھے سے اور میں نے ایک کپ ڈالی تھی جس کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آپ اتنا ہی پانی اس میں ڈالیں جتنے میں ڈال بھی بوائل ہو جائے اور ساتھ میں پانی بھی ڈرائے ہو جائے اور پھر میری ڈال بوائل ہو چکی تھی ہر لی اس کو دس ایک منٹ لگے ہوں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہوگی اور جو قصر رہ جائے آپ اس کو مسالے میں ایڈ کر کے بھی اچھے سے بھون کے اس کے بعد آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے بوائل کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پیاز براؤن ہو چکا تھا اس کے بعد میں نے اس میں تین ٹیمارٹر گرائن کر کے وہ اس میں ایڈ کر دیئے تھے اور اب ہم اس کا مسالہ بنا رہے ہیں پانی وغیرہ میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا یہ اپنا ٹیمارٹر کا اپنا جو پانی تھا یہ وہ ہی ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی یہ دھنیا آپ اس کو ہاف ٹیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہے مکس مسالہ کیونکہ ہم برائیڈ میں جتنی استعمال نہیں کرتے تو ہم اس کے بحاف پہ میں جو ہوں سالن مسالہ استعمال کرتی ہوں اور یہ پھر میں نے دو ہریمارٹر شائٹ کر دی تھی یہ جی میری دال جو میں نے ایک کپ وائل کی تھی یہ ہو چکی ہے اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کو اچھے سے فرائے کر لیں کے میں نے دال کا پانی بلکل بھی نہیں نکالا تھا جتنا رہ گیا تھا وہ میں نے اسی میں ایڈ کر دیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی دال کا پانی ہے جو دال کے اندر تھا یہ جی فرائے ہو رہی ہے ہماری دال آپ دیکھ سکتے ہیں بابلز بننا شروع ہو گیا اور روائل سائٹ پہ آ رہا ہے تو اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں یہ ہاف کپ پانی اور پانی میں اسی ایڈ کر رہی ہوں کہ تھوڑی بہت جو اس میں کسر رہ گیا وہ اس میں کمپلیٹ ہو جائے اور اچھے سے پک جائے تو میں نے پانی ایڈ کر دیا اور تھوڑی سی میں اس میں گریوی رکھوں گی کیونکہ بالکل سوکی دال میرے گھر پہ کوئی بھی نہیں کھاتا تو میں اس میں تھوڑی سی گریوی چھوڑوں گی جی میں نے پانی ڈال دیا ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اب میں تھوڑا سور نمک ڈالیوں کیونکہ جب میں نے بوائل کیا تھا دال کو تو اس میں میں نے نمک ایڈ کیا تھا لیکن اب میں نے تھوڑا سور ایڈ کر دیا اور اس کے بعد میں نکالی مجھے تھوڑی سی آئٹ کی ہے اور اب میں اس کو ڈھک کے رکھتوں گی ہماری دال بن چکی تھی آئل سائٹ پہ ہاتھ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہے گھر پہ ٹرائے کریں اور پھر مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا لافز